بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں گھر والوں پر کوئی خرچہ کرتا ہے اس کو شمار کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور دوسری حدیث حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اشارت فرمایا کہ تم جو بھی خرچہ کرو گے کہ جس میں تمہارا مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو تو ضرور تمہیں اس پر عجر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی زوجہ کے موں میں رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی تجھے عجر دے گا تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا تو اس میں یاد رکھیں کہ جس صدقہ پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے پہلی بات کہ وہ رزق حلال سے ہو حرام پر کوئی ثواب کا ترتب نہیں ہوتا یہ بعض لوگ حرام روزیاں کماتے ہیں اور پھر غریبوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقے سے راضی ہو کر میرے گناہوں کو نظر انداز فرما دے گا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو روزی حرام قطعی ہو حرام قطعی یعنی حرام قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حرمت پر جس کے حرام ہونے پر قرآن کی واضح آیات موجود ہوں جسے چوری خالصتاً چوری کر کے وہ پیسہ کمایا کسی انسان نے حاصل کیا یا جیسے کیڈ نیپنگ کا پیسہ ہے گن پوائنٹ پر کوئی چیز کوئی پیسے سے چھین لیے ہیں یہ غصب ہے ڈاکہ ہے چوری ہے اغوا ہے یہ تمام اس سے جو روزی حاصل ہوگی وہ خالصتاً حرام ہے نص قطعی اس پر وارد ہے ایسا جو ایسا کوئی پیسہ حاصل کرنے کے بعد اگر ثواب کی نیت سے خرچ کر دے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ فقہہ کا مسئلہ فقہہ نے لکھا ہے اور اس کی وجہ علت یہ ہے کہ صدقہ دراصل اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا ہوا ایک تحفہ ہے اور یہ گندے مال سے تحفہ پیش کرنا وہ بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی بیعدبی ہے جس کو میں سمجھانے کے لئے بلا تمثیل اس کر رہا ہوں سے سمجھانے کے لئے ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک بہت بڑا بادشاہ ہو ہم اس کے دربار میں ایک تحفہ لے جانا چاہیں لیکن وہ تحفہ کیسا لیں کہ وہ نالے کی گندگی نکال کر اس کو کسی ڈبے میں ڈالیں اور اس کو خوب اچھی طرح پیک کر کے اوپر پنیونی لگا کے ایک خوبصورت سے ریبن لگا کر اور وہ جا کے بادشاہ کو دیں کہ لیجیے صاحب تحفہ اب اوپر سے بڑا خوبصورت نظر آئے اور جب بادشاہ اس کو کھلوائے تو وہ گندگی اندر بھری ہو تو بتائیے کہ بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا یا سزا ملے گی تو یقینی سی بات ہے کہ یہ گندگی بادشاہ کے دربار میں پیش کرنا بادشاہ کے سامنے پیش کرنا بہت بڑی بے عدبی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جلال میں آکے سری قلم کروا دے تو بس یوں سمجھ لیجئے بلا تمثیل جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ یہ رسک حرام سے صدقہ کرنا بلکل ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں گندگی کو پیش کر دینا اور یہ بہت بڑی بے عدبی ہے لہذا یہ جو بعض لوگ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور مثال بھی بناتے ہیں اس پر بعض لوگوں نے فلمیں بنا دی گئیں کہ چوریاں کر رہے ہیں ڈاکے کر رہے ہیں اور ڈاکہ مار کے غریبوں میں تخصیم کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ بہت اچھا انسان ہے کہ امیروں سے لوٹتا ہے اور غریبوں کو باٹتا ہے یہ کوئی قابل فخر کارنابہ نہیں ہے یہ تو حرام اور گناہ کبیر اور بعض صورتوں میں کفر ہے اس لئے یاد رکھئے لیکن میرے الفاظ یاد رکھئے گا کہ وہ مال جس جو حرام قطعی ہو اس کو اگر ثواب کی نیسے صدقہ کریں گے تو کفر ہوگا ہر حرام مال حرام قطعی نہیں ہوتا ہے بعض حرام زنی بھی ہوتے ہیں یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ براہ راست قرآن و حدیث سے ان کی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن جب ہم فقہا کے قول دیکھتے ہیں مشتہیدین کے اقوال دیکھتے ہیں یا غور تفکر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرام پہلو نکل آتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ ڈیوٹی اس کی ہے آٹھ سے چار بجے تک لیکن وہ نو بجے پہنچتا ہے ڈیوٹی ایک گھنٹہ لیٹ پہنچتا ہے لیکن جب تنخواہ ملتی ہے تو اسے ایک گھنٹے کے پیسے بھی لے لیتا ہے حالانکہ اصول ہی ہونا چاہیے کہ اس کے گھنٹے کے پیسے یہ کٹوائے کیونکہ یہ آیا نہیں تو پیسے کٹوائے عمل کرے گا حاضر ہوگا تو پیسے کا مستحق ہوگا مستحق ہوگا لیکن اب یہ جو ایک گھنٹے کے پیسے لے رہا ہے اس کو ہم ناجائز اور حرام تو کہیں گے لیکن یہ حرام قطعی نہیں کہلائے گا اگر اس کو یہ صدقے صدقہ کی نیسے صدقہ کرے گا یعنی اپنی تنخاہ کے اندر جیسے مکس ہو گئی اب یہ تنخاہ ایک گھنٹے والی جو پیسے لیا وہ بھی اور جو اس نے سات اٹھ گھنٹے جو واقعی حاضر ہوا ہے ڈیوٹی دی ہے وہ والا پیسہ مکس ہو گیا اب یہ صدقہ کر رہا ہے اب اس میں حرام کی آمدش تو ہم کہیں گے لیکن یہ ایسا حرام قطعی نہیں ہے کہ اس کا صدقہ کرنے پر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اس لئے نفس مسئلہ اچھی طرح یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو واقعی حرام قطعی ہو اور عوام کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ ہماری عوام تو بہت سے پیسوں کو حرام سمجھ لیتی ہے حالانکہ وہ حرام ہوتے نہیں ہیں جیسے بینک کی ہر جوب حرام نہیں ہے لیکن بعض ہمارے جو بیچارے اکثر ہی ایسے ہوتے ہیں جن کو علم سے بہت کم حصہ ملا ہوتا ہے لیکن سن سنا کر یہ بینک کی ہر جوب کو حرام کہہ دیتے ہیں اور اس کے اندر پھر یہی مطلب مسائل بعض اوقات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کسی نے بینک کی تنخواست سے اگر صدقہ کر دیا تو ماذا اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس لئے ہمارے گزارش ہے عوام سے کہ کسی چیز کو حرام کہنے میں اور پھر اس کے قطعی یا ذنی ہونے کی تعین کرنے کے سلسلے میں اپنی سمجھداری کا مظہرہ نہ کریں بلکہ علماء سے دریافت کریں اگر اچھے مفتیان کرام آپ کو دستیاب ہیں مستند مفتیان کرام ان سے پہلے پتہ کریں کہ ایک شخص کا ذریعہ آمدنی یہ ہے اب یہ بتائیں کہ یہ پیسہ حرام قطعی ہے یا نہیں ہے اور اب اس کو صدقہ کرنے پر کفر کا حکم دیا جائے گا یا نہیں پھر آپ کو ایک مسئلہ بلکہ صاف سترہ واضح طور پر سامنے آئے گا ورنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ جلدبازی میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اس قسم کے خود فتوے دیتے ہیں سامنے والا اس صدقے کو کر کے اتنا گناہگار نہیں ہوتا جتنا یہ الٹے سیدھے فتوے دے کر گناہگار ہو جاتے ہیں لیکن یہ بچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تقویر پر ازگاری اور احتیاط ہے حالیں کہ ایسا نہیں ہیں تو اس لیے توجہ فرمائیے گا کہ واقعی کسی مال کے حرام ہونے پر قرآن کی کوئی نصف وارد ہو سری آیت ہو واضح آیت ہو پھر وہ انسان صدقہ کرے جیسے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں چوری کرنا ڈاکہ مارنا غصب کر لینا اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر چھین لینا کسی کا پیسہ مختلف انداز سے ڈاکہ مار لینا تو یہ جو پیسہ ہے یہ سود ہے خالصتاً سود ہو تو یہ حرام قطعی ہیں ان کو اگر کوئی ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا تو دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس لیے اپنے گھر والوں کو جب انسان رزق حلال لا کر دے گا تب ہی یہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اب یہاں پر ایک اور میں چھوٹا سا کلام یہ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی نماز نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں جی روزہ نہیں رکھ سکتے قرآن امن نہیں پڑھ سکتے لیکن بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے ہم رزق حلال کمارے وہ اس طرح اپنی جان چھڑاتے ہیں دینی پابندیوں سے ان لوگوں سے خاص طور پر اور سب سے عام طور پر ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ پہلے آپ حلال اور حرام رزق کا مفہوم تو سمجھیں کہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات ایک آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں رزق حلال کمارا ہوں لیکن جب اس سے اب رزق حلال کے تعریف پوچھیں کہ تعریف نہیں بتا سکے گا تو یہ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ شریعت نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے کچھ قیودات پابندیاں اصول قوانین ضابط مقرر کیے ہیں کچھ حدود قائم کر دی ہیں جب ایک شخص ان تمام قوانین اصول ضابطوں پابندیوں حدود کا لحاظ کر کے رزق کماتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے اور جو ان پابندیوں کو توڑ کر ان قوانین کے خلاف چلتے ہوئے حدود کو پھلانگتے ہوئے رزق کماتا ہے وہ رزق حرام بن جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ پہلے انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی قیودات ضابط قوانین حدود کیا ہیں جب معلوم ہوں گی تو وہ پتہ کر سکے گا کہ میں اس کو توڑ رہا ہوں یا نہیں توڑ رہا ہوں حدود پھلانگ رہا ہوں یا نہیں پھلانگ رہا ہوں جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا معلوم اس کو لہذا معلوم یہ ہوا جو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم تو بھی بچوں کے لئے حلال کمارے ہیں ان سے دائرہ دم میں رہ کر ایک کوئسن کر لیا جائے کہ اگر آپ رسک حلال کمارے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ اس رسک حلال جس طریقے سے آپ کمارے ہیں جو بھی آپ جوب کر رہے ہیں قرآن نے حدیث نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اگر ایک آدمی دکان داری کر رہا ہے پرچون کے دکانی چلا رہا ہے مثال کے طور پر تو اسے پوچھ لیں اگر آپ تجارت کے مسائل آپ کو پتہ ہیں خرید و فروخت میں کس کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کون کون سی کنڈیشن لگانا جائز ہے اور کون سی آپ شرط لگا دیں گے تو روزی حرام ہو جائے گی کسب خبیص ہو جائے گا سودہ کرنا ہی گناہ بن جائے گا آپ بھی گناہ گار خریدنے والا گناہ گار بیشنے والا گناہ گار آپ اگر خرید رہے ہیں آپ گناہ گار ہو جائیں گے لیکن میں میرے تو یہ فیلڈ ہے لاکھوں دکان داروں کو کھڑا کر دیں شاید ہی کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو آپ کو بتا سکے گا کہ تجارت کے شرع اصول کیا ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اتنا مادلہ ثمہ مادلہ بیکار ہو گیا ہماری نگاہوں میں کہ ہم اس کو سیکھنے کی زہمت ہی گوارانی کرتے ہیں دکان کون سے جگہ ہونی چاہیے کاروبار کون سے کرنا چاہیے انویسٹ کتنا کروں گا پروفٹ کتنا ہوگا سب معلومات کر لیں گے لیکن شاید ہی کوئی ایسا دکاندار ملے جو یہ کہے کہ پہلے میں کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لوں کسی مستند ادارے پہ جا کر میں پہلے تحقیق کر لوں کہ میرے لیے کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں اور جائز ہے تو کن اصولوں کے ساتھ جائز ہے پھر میں قدم اٹھاؤں گا ورنہ نہیں اٹھاؤں گا بھئی میرے روزی حرام نہ ہو جائے لیکن یہ تقوی پریزگاری کہاں نظر آئے گی اور دعوی اتنے بڑے بڑے جی ہم تو رزق حلال کمارے تو خدا نخواستہ میں یہ دعوی نہیں کر رہا ہوں کہ جتنے ہمارے سننے والے بھائی بہن ہیں یا آپ کے جو گھر میں کمانے والے ہیں وہ حرام ہی کمارے یہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر علم کے بھی رزق حلال مل رہا ہو میں یہ دعوی نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ثواب جو اپنے گھر والوں کو کھلانے پر حاطل ہوگا صرف رزق حلال پر ہوگا اور رزق حلال آپ کے دعوے سے رزق حلال نہیں بنے گا آپ کے صرف زبان سے کہہ دینے سے رزق حلال نہیں بنے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق شامل نہیں ہوگی آپ کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ پہلے تصدیق رسول چاہئے پہلے اللہ تعالیٰ کے طرف سے تصدیق چاہئے ثبوت چاہئے پروف چاہئے پھر آپ کسی روزی کو حلال یا حرام کہہ سکتے ہیں اور وہ یقنی سی بات ہے کہ کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے پیسے انویسٹ کر دیں گے پھر ہم سے پوچھیں گے کہ مختصر صاحب یہ میں نے پیسے انویسٹ کر دیا ہے اور ان ان شرائط کے ساتھ کیا ہے کیا یہ جائز ہے بھائی تو یہ آپ کوئسن پہلے کر لیتے کہ میں ایسا کرنے لگا ہوں جائز ہے کہ نہیں کروں یا نہیں کروں پہلے کر لیں گے اس کے بعد ہم سے کوئسن کریں گے پھر جب ہم بتائیں گے کہ یہ تو جائز نہیں ہے آپ کا اس طرح پروفٹ فکس کر لینا یا ان ان شرائط کے ساتھ مداربات یا شرکت کرنا یا تجارت کرنا یہ بالکل گناہ ہے ناجائز ہے اب کیا کریں یعنی غلطی خود کی ہے اب سارا کام ہم پہ چھوڑ دیا کہ اب آپ اپنے ذہن لڑائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ بڑی عجیب غریب صورتحال ہے کہ پہلے خود سارے کام کرنے کے بعد غلطیوں کرنے کے بعد پھر مفتیان کرام پہ ڈال دی جاتا ہے کہ ہماری اس الجی ہوئی دور کو آپ سلجائیں گنجل بنا ہوا ہے اس پہ سے نکالیں سیرہ نکالیں پوری دور کو سیدھا کر کے آپ آپ دیں اور پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی کہ ہم اتنا لمبے لمبے اتنا زیادہ وقت آپ کو دے سکیں تو بلتا ہے مفتیان کرام تو ٹائم ہی نہیں دیتے بتائیں عوام کہاں جائے ہمیں بتائیے ان سے جا کے پوچھو تو جواب نہیں دیتے بھائی تو پہلے آپ پہلے پوچھیں ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آپ ہمیں دی ون ٹوئنٹی سائٹ کراچی بھی خط لکھیں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں یا آپ کر رہے ہیں کچھ شرکت ہے مداربت ہے وہ آپ تمام پروسس اس کا لکھیں ہمیں بھیجیں انشاءاللہ بلکل ہم اپنی لیکن اپنے وقت کے حساب سے کہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کام بہت زیادہ ہے ہمارے پر بھی لیکن انشاءاللہ ہم تیار ہم تو اپنا گھر والوں کو کم ٹائم دیتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ میں اپنی بات آپ کو ارس کرتا ہوں کہ میں گھر والوں کو کم ٹائم دیتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ ٹائم دیں اس کے باوجود بھی یہ شکوہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں کسی کو کتنا ہی ٹائم دے لیں اگر میں ایک دن کے اندر پچاس آدمے کو ٹائم دوں گا اور دو آدمی رہ گئے تو وہ دو آدمی شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے پچاس کو ٹائم دیا تو پھر ہمارے پاس باقی وقت بچا ہی کہاں کہ ہم ان دو کو بھی دیتے خلاص ایک علام یہ ہے کہ رسک حلال کمانے پر یعنی اپنے گھر والوں کو کھلانے پر ثواب کا ترتب ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر عجرتہ فرمائے گا لہٰذا پہلے یہ بھی معلوم کریں کہ رسک حلال کیا ہوتا ہے اب دیکھئے میں چھوٹے سی بات ایک وصفہ اصل میں آتے رہتے ہیں تو میں اس کو جواب بھی چاہتا ہوں کہ دیتا رہا ہوں اس قسم کی باتیں سن کے بعض کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے پہلی کہا تھا زیادہ نہ سنو بھئی زیادہ یہ مولیوں کی باتیں نہ سنو سنو گے تو فستے چلے جاؤ گے تو یوں بھی بول دیتے ہیں بعض اوقات کہ دیکھا اب غور کرو کیسے کمارو رسک حلال کمارو نہیں کمارو اچھی خاصی لائف چل رہی تھی بلکل کوئی ٹینشن نہیں تھا کچھ نہیں تھا آج یہ درس سن لیا تو اب ہمیں ٹینشن ہو گیا کہ ہم رسک حلال کمارے کہ نہیں کمارے ذہنی سکون ختم ہو گیا اچھا تھا کہ ہم پہلے چل رہے تھے یوں بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈال کر اگر انسان کے زبان سے کلمات نکالتا ہے میرے بھائی اچھا نہیں تھا دیکھئے ایک بریانی کے پلیٹ ہو اس میں کسی نے زہر ملایا ہو آپ کو پتہ نہیں ہو آپ آ کے کھانا شروع کر دیں ذائقہ بڑا ٹاپ کلاس کا ہو بوٹیاں بھی زبردست گلی ہوئی گوش بھی بڑا پاورفل مسالے اور بڑا زبردست آپ نے کھایا مزہ آ گیا اب ایک آدمی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی اس میں زہر ملا ہوئے مت کھاؤ آپ کیا کہیں گے جواب میں یہ کہیں گے کہ یار تم نے کیا ٹینشن مبتلا کر دی اتنا مزہ آ رہا تھا کھانے کے اندر کیا ذائقہ تھا کیا بوٹیاں تیں خواہ مخواہ اس کی بات سن لی بات سنی تو ٹینشن میں آ گئے اب یہ کھانا چھوڑنا پڑے گا یا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی تیرا بہت شکریہ مزہ اپنے مقام پہ بھاڑ میں جایا اسی بریانی یہ زہر اندر جائے گا میں ہلاک ہو جاؤں گا فائدہ کیا ہوگا یقینی سی بات ہے کہ آپ دوسری والی بات کو ہی پسند کریں گے اور اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ ہوا تو دوسرا عمل اختیار کریں گے تو دنیا کے اندر تو دنیا بھی معاملے میں ایسا ہے دین کے معاملے میں نیگٹیف سوچ کیوں بن گئی جب ایک شخص آپ کے خلطی کی نشاندہ ہی کرتا ہے آپ کے گناہ کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس پر آپ مطمئن چل رہے تھے سکون کے ساتھ چل رہے تھے اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ گناہوں کا زہر آپ کو کیسے ہلاک کرے گا اور یہ جہنم کی آگ میں اور عذاب قبر کی آگ میں کیسے بدلے گا اور جب وہ نشاندہ ہی کرتا ہے آپ کہتے ہیں ٹینشن مبتلا کر دی اب یہ بھی سوچو اور یہ بھی سوچو بھائی وہ تو آپ کو ایک زہر کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے آپ کو تو شکریہ دا کرنا چاہئیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت سے پہلے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائی لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور زبانے قال سے بعض وقت نہیں کہتے زبانے حال سے کہتے ہیں کہ مت کر نصیحت ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے وہ ہمیں دشمن محسوس ہوتا ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے حرام کھانے کے باوجود ہمیں عزت دے رہا ہو ہماری جھوٹی تعریفیں کر رہا ہو خوش آمدے کر کے ہم سے کھا پی رہا ہو وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس سے تھوڑے توجہ فرمائیں کہ یہ وسوسہ بھی نہ آنے پائے کہ یہ تو ہم نے سن کر اور ہم فز گئے تو اس لیے ضرور اپنے گھر والوں کو بی بی بچوں کے لیے رسک حلال کمانا یقیناً عبادت ہے لیکن بچرتے کے اور اس کے حلال ہو اس کی بھی آپ تحقیق کریں اور پھر اب میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو تنگ دستی میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بعض وقت جلتے کڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ ہم بھی کسی غریب کی مدد کر دیں کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم مسجد میں دے دیتے کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے فلان اشتدار کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اس میں ہم بھی کچھ بچارے کے ساتھ حصہ ملا لیتے بڑا غریب آدمی ہے تو وہ جلتے ہیں کڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس صدقے کے لئے پیسہ نہیں ہے اگر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ان کے لئے یہ حدیث ایک مرہم کسی حیثت رکھتی ہے گویا کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ مت سوچو کہ تم دوسروں کو دو گے تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا بلکہ اپنے گھر والوں کو کھلاو رزق حلال ان کو دو ان پر خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے میں شمار فرمائے گا اور اس پر بھی تمہیں وہ ثواب ملے گا جسے تم باہر صدقہ کرتے ہو اب یہاں یہ حدیث نہیں آئی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں پر خرچہ کرے اس کو سب سے افضل صدقہ قرار دیا ہے اس پر سب سے زیادہ ثواب ہے تو اس سے ہمارے وہ بھائی بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو اپنے بیوی بچوں پر نہیں خرچ کریں گے بیوی جلتی رہے گی کرتی رہے گی بچے بچارے حسرت بھری نگاہوں سے ابباجان کو دیکھتے رہیں گے اور وہ اپنے خاندان کی غریبوں کو نوازتے رہیں گے کبھی وہ جی چچا کے بیٹے کی شادی اس کو دے دیا پیسہ اسے کاروال کی ضرورت اس کو پیسہ دے دیا اس کو دے دیا اور پھر کہتے ہیں جی اس لئے میں کرتا ہوں تاکہ ثواب ملے میں تو صدقہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی پہلے اپنے گھر والوں پر تو صدقہ کریں یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے سب سے زیادہ ثواب آپ کو اس پر ملے گا کہ اپنے گھر والوں پر خرچہ کریں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جو اپنے گھر والوں پر اخراجات میں وسعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں وسعت فرماتا ہے اس کو برکت سے نوازتا ہے اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درست حاصل کریں جو گھر والوں پر خرچ کرنے میں بخل محسوس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ ضائع ہو رہا ہے یہ غلط ہے اپنے گھر والوں کو بنیادی ضروریات اس کے علاوہ دیگر سہولیات اگر آپ رسک حلال سے فراہم کر سکتے ہیں ان کو آسانیاں فراہم کرنے میں خرچ کریں اس پر بڑا ثواب ہے آپ کو بڑا عجر ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس صدقے پہ آپ کو وہ درجات عطا فرمائے گا جو بساوقات دوسرے صدقے پہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دنیا کی